بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوں عزمت خان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ایجوکیشن نیوز ناظرین آج ہم بات کریں گے وفاقی اردو یونیورسٹی کے والے سے وفاقی اردو یونیورسٹی میں جب سے وائس چانسلر ڈاکٹر زابطہ خان شنواری تشریف لائے ہیں تو اس یونیورسٹی میں مزید ترقی کرنے کے بجائے زوال شروع ہو گیا ہے انہوں نے تقریباً ساٹھ کے قریب لوگوں کو نوکری سے بھی نکال دیا ہے ان کو گھر کی راہ دکھا دی ہے اور مزید جو لوگ یونیورسٹی کے اندر اسادزہ ہیں یا غیر تدیسی عمال ہیں ان کو بھی لال جنڈی لیرا کر کے انہیں بھی وارننگ دے دی گئی ہے یہ وارننگ کیا ہے کہ گزشتہ تین ماہ سے یونیورسٹی کے اندر جو اسادزہ اور غیر تدیسی عمال ہیں ان کو تنخواہیں بھی نہیں دی گئی ہیں گزشتہ چار ماہ سے پینشن نہیں دی گئی اور گزشتہ چھ ماہ سے ہاؤس سیلنگ الاؤنس میں بند کر دیا گیا ہے اور کئی ماہ گزر چکے ہیں اس یونیورسٹی کے لوگوں کو میڈیکل کے جو ان کے بل سے وہ بھی کلیر نہیں ہو رہے ہیں اور میڈیکل کے جتنے بھی جو بھی سلسلے تھے سارے بند کر دیا گئے ہیں دوسری طرف وائس چانسلر کے اپنے دورے پہ دورے چل رہے ہیں وہ کبھی ایک شاک کے کبھی دوسری شاک پہ جا کر کے بیٹھ رہے ہیں وہ یونیورسٹی میں ایسے آئے تھے جیسے اس یونیورسٹی کو ایف سکسٹین کی اڑان سے بھی تیز لے کر کے اڑیں گے لیکن اب ان کا حال ایف گیارہ سے بھی نیچے آ چکا ہے ایف گیارہ تو پھر وقت پر پہنچ جاتی ہے لیکن وائس چانسلر صاحب نہ یونیورسٹی کو چلا سکے ہیں اور نہ ہی شاید ان کو چلانے کا کوئی مل کا حاصل ہے اس عمر میں انہیں اللہ اللہ کرنا چاہیے لیکن وہ یونیورسٹی میں بیٹھ کر کے دنگے اور فساد کی وجہ بن رہے ہیں ہم نے پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ خیر اس سے پہلے بھی ایسا ہوتا رہا ہے کہ یونیورسٹی کے اندر وائس چانسلر کے راستے روکے گئے ہیں لیکن وائس چانسلر کے راستے اس لیے روکے جاتے رہے ہیں کہ وائس چانسلر کسی کی بات کو سنتے ہی نہیں ہیں اپنی ایک مخصوص لابی بنا کے اس کے اندر بیٹھ کر کے اپنی ساری توانائیاں تو وہ خرچ کرنا جانتے ہیں لیکن اساتذہ، طلبہ اور غیر تدریسی امال جو تینوں سٹیک ہولڈر ہیں یونیورسٹی کے ان سے بیٹھ کر کے بات کرنا ان کو رواہ نہیں ہے آج کی بات یہ ہے کہ وائس چانسلر نے یہ فرمان جاری کیا کہ 35% تنخواہ جو ہے وہ آپ کو جاری کرتے ہیں پھر انہوں نے اپنے ہی اندر سے ایک فلاتونی صفت نکال کر کے یہ بات بھی کر دی کہ حکومت پاکستان نے جو بنیادی پیسکیل پہ 35% یا جتنے بھی فیصد تنخواہ بڑھانے کا اعلان کیا تھا وہ یونیورسٹی میں نہیں ملے گا یونیورسٹی میں خسارہ ہے حضر حضور تو آپ کو یونیورسٹی میں کس نے کہا کہ آپ اس یونیورسٹی میں رہیے نہیں چلا سکتے ریزائن لکھئے بیچئے گھر کرا نہ پھئے ضروری تو نہیں ہے کہ آپ نہیں اس یونیورسٹی میں رہ کر کے یہ ساری سلسلے جو ہیں وہ اپنے سر لینے نہیں ہیں تو گھر چلے جائیے اگر یونیورسٹی نہیں چلتی تو کوئی ایشو نہیں ہے کوئی دوسرا آ جائے گا ویسے بھی کون سا کوئی آپ اتنا میرٹ پہ آئے میں ہیں تو صورتحال یہ ہے کہ یونیورسٹی کے اندر اساتذہ استراب کا شکار ہے غیر تدریسی عمال استراب کا شکار ہے سٹوڈنٹ پریشان حال گھوم رہے ہیں اب اساتذہ کو ظاہر ہے آپ ان کی سیلریاں وقت میں نہیں دیں گے آپ ان کی مرات ان کو وقت میں نہیں دیں گے جو ان کا ڈیو حق ہے وہ آپ انہیں نہیں دیں گے تو آپ وائلیشن کر رہے ہیں رولز کی بھی شریعت کی بھی وائلیشن کر رہے ہیں پھر وہ کیا کریں گے وہ جب تنگی میں ہوں گے وہ پریشانی میں ہوں گے وہ کیسے اپنی یونیورسٹی کو سروائب کر سکیں گے وہ کیسے اپنی سروس کو بہتر تلیقے سے دے سکیں گے تو بنیادی سب سے جو بڑی غلطی ہے وہ انتظامیہ کی ہے کہ وہ اپنے ہی اساتذہ کو ان کے جو ریلیف ہیں ان کا جو حق ہے وہ نہیں دے رہی پھر اس کے بعد اساتذہ کی باری آتی ہے کہ اساتذہ اعتجاج کر رہے ہیں جب اساتذہ اعتجاج کریں گے تو لا مالہ سٹوڈنٹ پریشان ہوں گے سٹوڈنٹ پریشان ہوں گے تو یونیورسٹی کا سوال ہوگا یہ ساری صورتحال اس وقت یونیورسٹی میں چل رہی ہے اور آج ہی اردو یونیورسٹی میں ایک اجلاس تھا وہ اجلاس بھی مضب کیا اجلاس تھا وائس ٹانسلر بیٹھے ہوئے تھے رپورٹر گئے کے ٹونٹی ون سے وہاں پہ انہوں نے جا کے اس کو رپورٹ کرنے کی کوشش کی اور ان کو وہاں سے باہر نکال دیا گیا تو آپ کب تک چیزوں کو چھپائیں گے وہ ویڈیو بھی تو وائرل ہو گئی ہے تو مزید چیزیں اس طرح سے وائرل ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا ہے وہ وائرل ہونی ہے اردو یونیورسٹی کو آپ اساتذہ کو حق دیجئے طلبہ کو ان کا حق دیجئے غیر تدریسی امال کی خدمات کا محافظہ ان کو بروقت دیجئے تاکہ یہ یونیورسٹی چل سکے بصورت دیگر آپ آئیے بیٹھئے جائیے کوئی ایشو نہیں یہ ساری صورتحال تھی جو آپ کے سامنے رکھی ہے آپ اس حوالے سے کیا سوچتے ہیں کیا سمجھتے ہیں کمنٹ سیکچن میں ضرور بتائیے گا اسی کے ساتھ اپنے محضبان عظمت خان کو دیجئے اجازت اللہ نکبان